باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا جی ہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے لیکن میری وارننگ ہے کہ آپ پلیز پلیز جو کچھ کرنا ہے کل کریں ابوبکر بھائی ابوبکر بھائی ابوبکر بھائی سلام علیکم مالکہ سلام سلٹر بھائی چکھا ہے بلکل خیریت سے ہوں میں ابھی تیلویزن دیکھ رہا تھا تو اس میں محکمہ موسمیات خود آیا تھا چل کر اس نے دو باتیں بتائی ایک خوشی کی خبر اور ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ بڑے عرصے سے بہت دن ہوگئے ہم اپنے بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں میں کہہ ٹائم ہی نہیں مل رہا برف ہی برف برف ادھر بھی برف ادھر بھی اور ابھی ابھی محکمہ موسمیات نے ہمیں بتایا تیلویزن پر کہ کل کا دن یعنی آنے والے کل کا دن بہت خوشکوار ہوگا وہ کہتے ہیں جو مرضی آپ کرنا چاہے کرنے دوستوں کے پاس جانا چاہے شاپنگ کریں ایک پچھ بھی کریں تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا ہوں آپ کے پاس آئے میں یہ چاہتا ہوں میرے بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی ایسا ہے ہاں سلطر بھائی میرے بھی آج نیوز میں سنا بہت خوشی کی بات ہے آپ کے لئے اچھا بہت ہے میرے لگے بھی اچھا پوری فیصلی کر رکھے ہیں یارہ بجے ہم نکال کریں گے ہماری بیٹی کی اور چار بجے ہم فائد ہو جائے گیا اور کل کا دن بہت اچھا اور پرسو پرسو پتہ اسے کیا بتائیں میرے موسمیت نے کہتے ہیں آپ اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے آپ کے گھر کے بار بڑھ پڑے ہوگی اوپر بڑھ نیچے پڑھ دیسے ہر طرف بڑھ 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 اور گاڑیاں جام ہو جائے گی تو کل کا اچھا دینے ہوگا بلکہ سلطان بھائی 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 کیا ہو گیا سلطان بھائی میرے سالIDE مرے گھر والے جو مہمان دور دور سے آئے تھے سب ہی ٹھوڑ گئے سب کو دیرہ میرے گھر میں ان لوگوں نے دار دیا میں کیا کروں میں بھی سوچتا ہوں کہ وہ ٹیلی ویزن والے تھا کون تھا میں ایک ماموس میں یاد اس کو پہلو یاد نہیں پہلوں تم پہلو گے میرے کو بتانے کام ملے گا میں اس کی کان پکڑ کے پوچھوں گا کہ یہ تم نے کیا کر دیا کا سکتا ہے ڈیونہ چاہی ہی ٹھوڑ دیرہو پڑنی چھوڑے گا ہم بڑھوڑ بنو گئے سلام سلطان باہر کنگ یا کرے اس کو پکڑ کو پکڑ ہمیں مرے ڈیونہ سلام مرے ڈیونہ یہ بات بات کرتا ہوں ہمیں رہدار بتاتا ہے کہ آپ کل موسم کیا ہوگا پرسنگ موسم کیا ہوگا تو اس لئے اس ریڈار نے ہم سب کو برباد کیا کیوں رکھتے ہو ایسے ریڈار جو صحیح سچ نہیں بتاتے کتنا نقصان کیا ہمارا جو جان دیکھو ہم بڑا کی بڑے کی بڑے کی بڑے کی بڑے کی ہم نے تر ریڈار کی اوپر ہی جانا ہے نا ریڈار کی اوپر جانے تم نے جی ناظرین تو ناظرین ابھی آپ نے خاکہ دیکھا تو یہ تو حال ہے ابھی آپ نے موسم کا حال بغیر سوچے سمجھے بتا دیا کہ ایسا واقعی ہوتا ہے یہاں اپنا سلطان محمد بھائی ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مدانے والے بیدر تو بتاتے وہ اپنی سائنس ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے نا مطلب قدرت کے فیصلوں پہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے اس لئے قدرت کو اختیار ہے نا تو یہ آپ نے صحیح ویسے ان کے جو بعد میں درگت بنائی ہے نا وہ اسی کی وجہ سے سب کوئی ہوا نا ہوا ہے سارا دکھیں پر بات کر دیا پوری برات تو ہم اپنے واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بھی کلچر جو ہے نا بات ان کی کسی حد تک درست ہے کہ وہ پاکستان کا کلچر تھا جس نے آپ کو بگڑنے نہیں دیا اب یہاں کا کلچر یہاں کے بچے ٹھیک ہے ان سے ہم تو وقع کریں کہ اس کلچر کیونکہ اس کلچر سے تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے ان کی تو جڑے ہی اس کلچر میں اٹھی ہیں تو ان سے ہم تو وقع کریں کہ وہ اس طرح کی زندگی گزارے تو یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے یہ واقعہ میں ناممکن ہے پھر بھی ایسے بچے ہیں جو چلتے ہیں اپنے ماں باپ کے کہنے پر ہیں جیسے ماں باپ صحیح چلتے ہیں تو وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لقشے قدم پر چلتے ہیں ایسے بھی بچے ہیں ان کا محول تو یہ صبح اسکول جانا پھر شام کو مزید چلے جانا مزید سے جا کے وہ آپ پس آ جانا پھر اسی میں وہ کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہاں دوسری جو انہوں نے خوبصورت بات کی کہ آج تک آپ نے کسی انگریز کو شکایت کرتے دیکھا ہے نہیں اس کا اس کا ایک ریزن ہے شکایت نہیں کرتے ہیں کہ ان کا جو سسٹم اور جو محول اور جو کچھ ہے نا دیکھیں جو انہیں پتا ہے کہ سولہ سال کے بعد بچہ الادہ ہو جاتا ہے انہیں شکایت کس چیز کی ہو جب انہیں پتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے شکایت تو تب ہوتی ہے دیکھیں نام کہتے ہیں کہ سولہ سال کا بھی ہو جائے اور اس سے بڑی عمر کا بھی ہو جائے لیکن ہماری بات ضرور مانیں وہ تو اس چیز کو خیال ہی نہیں کرتے ہیں نا وہ ایک عام چیز سمجھتے ہیں this is the part of life نہیں عام چیز سمجھتے ہیں مطلب یہ کلچر ہے نا دیکھا جائے تو یہ دھرتی یا یہ زمین یونائٹڈ کینگڈم ہمارا تو نہیں ہے پھر بالکل تو پھر ہمیں شکایت کیوں ہیں اور کس سے ہے ہمیں تو شکایت اپنی اولاد سے ہے نا ہمیں اپنی اولاد سے شکایت ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے ابھی جو آپ نے بات کریں ہم آول کی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایکزیکلی اپنے بچے جو پاکستان میں جو سسٹم ہے نا وہی اسی طریقے سے ہماری تنکنگ جو ہے نا ادھر کی تو پھر اپنا سلطان بھئی ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ دیکھیں ہم چلے ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اپنی بات کو جاری رکھیں گے